ہلو ایوری ویڈیو میں ہم لوگ میری شارت بڈی ہوجوڈ ہون شارت بڈی ہون کے بارے میں کمپلیٹلی ڈسکرس کے بارے ہیں آپ پر ہم مبتہ دفعیGuuu آپ کو بہتες ڈاؤوٹیں ہیں آپ کو بہتسارا کمنٹس کے بارے ہاتی تاں شارت بڈی ہون کا آپ ڈیٹ کے بارے میں اس کا ٹیپ کیر کے بارے میں اس کا پیہیویئر کے بارے میں تو آج کی ویڈیو پہ چیز میں بہت امیزنگ ٹپس کے بارے میں ٹرکس کے بارے میں، اس کے بیہیوئرز کے بارے میں بہت سارے چیز کے بارے میں ہمیں ڈسکرس کرنے والے ہیں آج کا ویڈیو جو کمپلیٹلی میرے شورٹ باڈی ہون کے اوپر میں ہے اس لئے یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پھر آج کا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھی ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو آن رکھے گا یہ جو شورٹ باڈی ہون ہے یہ میرے پاس کافی دنوں سے ہے اور اس سے پہلے بھی میرے پاس بہت سارا شورٹ باڈی ہون تھا اگر آپ میرے پرانے ویورز ہیں تو آپ لوگو پتا ہوگا ہے یہ جو شورٹ باڈی ہون میں اس کو اتنا بڑا لے کے آیا تھا اور تب سے یہ آج تک ابھی تک میرے پاس ہے اور وہ اتنے سے سے لے کر اتنا بڑا سائز تک میں اس کا بہت سارا بیہیوئرز ہے بہت سارا نیوز کا چیز ہے جس کو میں ابزارف کیا ہوں دیکھا ہوں میرے پاس اس سے پہلے بھی بہت سارا شورٹ باڈی ہون تھا لیکن یہ جو شورٹ باڈی ہون ہے یہ سب سے ڈیفرنٹ ہے اتنی ساری فیشز سے مجھے یہی سمجھ میں آیا ہے ہر فیشز کا اپنا ایک بیہیوئر ہوتا ہے کچھ شورٹ باڈی ہون بہت زیادہ اگریسیب ہوتی ہے کچھ شورٹ باڈی ہون کا اپنا ایک الگ یونیک فیچر ہوتا ہے یہ جو میرے پاس شورٹ باڈی ہون ہے یہ بہت ہی زیادہ اگریسیب ہے آپ لوگ اگر میں پرانے ویورز اگر ہیں تو اس ٹینگ میں میرا پہلے سے ہارٹ شیف پیرٹ فیشز وغیرہ تھا شیفرنز وغیرہ تھا شورٹ باڈی ہون تھا ایک فیمیل شورٹ باڈی ہون تھا وہ سارا فیشز تھا لیکن جیسے جیسے یہ دھیرے دھیرے کر کے گروہ ہو رہا تھا بڑا ہو رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا یہ بہت زیادہ اگریسیب ہوتے جا رہا تھا جتنی بھی دوسری فیشز تھی اس کو بہت زیادہ بولی کر رہا تھا پریشان کر رہا تھا کیونکہ میرا ٹینگ بھی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے تین فٹ کا ٹینگ ہے تو وہ سٹارٹنگ کے ٹینگ پہ چھوٹا جب اُلگ تھا تو بہت ہی ایزلی اس ٹینگ پہ رہے گیا لیکن جیسے جیسے یہ پیش میں بڑا ہوتے گیا یہ بہت زیادہ اگریسیب ہو گیا دوسرے فیشز کے اوپر اور پھر مجھے دھیلے دھیلے کر کے جتنا بھی باقی فیشز تھا وہ سب کو اس سے سپریٹ کرنا پڑا اور ایک دی اینڈ یہ اکیلا ہوئے گیا اس فش کا اپنا بہت ہی یونیک فیچر ہے بہت ہی اس کا اچھا بہیوئر ہے یہ بہت ہی زیادہ انٹریک کرتا اپنا اونر کے ساتھ بہت ہی زیادہ یہ ایک دم کبھی کبھی اس کو گنا بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے آپ اگر پیلیٹس وغیرہ دیجئے تو ٹانگ سے کم سے کم دو تین انچ اوپر تک آ جاتا ہے جمپ کر کے فوڈس وغیرہ ایکسپٹ کرنے کے لئے اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ پلیفول فیش ہے بہت ہی زیادہ ایکٹیف فیش ہے اس فیش کو اگر آپ اپنے ٹانگ پر رکھے گا آپ کو جو بھی ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے پس آپ کو یہ چیز دھیان رکھنا ہے اس فیش کے لئے آپ کوئی بھی دوسرا ٹانگ میٹس وغیرہ بائی منت کیجئے کیونکہ دوسرا ٹانگ میٹس اگر آپ بائی کیجئے گا تو اس کو آپ اس ٹانگ میں بہت زیادہ انتر نہیں رکھ سکتے جیسے کی میں اس فیش کا بریڈنگ وغیرہ بھی کرتا ہوں تو اس میں جو فیمیل میرا شورٹ بارڈی ہے اس کو جب میں ڈالتا ہوں تو بریڈنگ کے ٹائم پہ سب سہی ہوتا ہے اس کے بعد بھی دیرے دیرے کر کے دونوں میں فائٹ ہو جاتا ہے اور فیمیل کو وہ بہت زیادہ مقصاد پہ جاتے ہیں اس لئے یہ فیش جو یہ میکسیمم ٹائم اکیلے ہی اس کو رہنا پسند ہوتا ہے اس کا کوئی بھی دوسرا ٹانگ میٹس وغیرہ نہیں ہے میرے ٹائم پہ تو یہ بہت زیادہ گریس ہے ویسے پہلے بھی میں جتنا بھی شورٹ بارڈی رکھا تھا وہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں تو یہ جو فیش ہوتی ہے یہ کافی زیادہ بہت زیادہ اس کو فوڈ وغیرہ میں بہت زیادہ کو پرابلم نہیں آئے گا اس کو اگر آپ کچھ بھی دیجئے گا ویچ دیجئے گا ویچ دیجئے گا ویچ دیجئے گا سارے چیز کو وہ بہت ہی شوق سے کھائے گی یہ بھی ایک بہت اچھا قوالیٹی ہے اس فیش کا کیونکہ بہت زیادہ پکی ہوتے ہیں وہ کچھ ویچیز وغیرہ نہیں کھاتے ہیں کچھ سپیشل پیلٹس وغیرہ اگر ہم لوگ دیتے ہیں تو وہ پیلٹس وغیرہ نہیں کھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے یہ اتنا زیادہ اکریسیف ہے اور یہ جو فیش ہی یہ سب کچھ کھا لیتی ہیں ایسا ہر شورٹ بارڈی ہون کے ساتھ نہیں ہوتا ہے میں فرس ٹائم کچھ ایسا شورٹ بارڈی ہون دیکھ رہا ہوں جو کی ویچیز وغیرہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں نون ویچ وغیرہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور سب ہی چیز جو بھی کچھ میں دیتا ہوں وہ سارا چیز کو یہ کھا لیتی ہیں لیکن اس سے پہلے بھی میرا بہت سارا شورٹ بارڈی تھا وہ لوگ ایسا بہت زیادہ پکی تھا وہ لوگ کچھ کچھ چیز کھاتا تھا کچھ کچھ چیز نہیں کھاتا تھا بہت سارے چیز وغیرہ کھانے میں بہت زیادہ problem ہوتا تھا لیکن اس fish کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ fish جو ہے تو ایسا جو fish ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے بہت ہی ریلی ایسا fishes ملتا ہے میں دیکھا ہوں کہ ایسا جو fishes ہوتا ہے وہ بہت ہی rarely ملتا ہے بہت ہی ریلی ملتا ہے بہت ساری fish بہت زیادہ piki ہوتی ہے کچھ کچھ fishes اتنا زیادہ piki نہیں ہوتی ہے وہ لوگ کو کچھ بھی دیتے گا وہ سارے چیز کو بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے اور اسی لیے کیونکہ یہ کوئی بھی چیز میں بہت زیادہ پک نہیں کرتی ہے بہت زیادہ پکی نہیں بنتی ہے اس لیے اس فش کا سائز بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ تیری سے گروہ کر رہا ہے اس فش سے ریلیڈڈ میرا پہلے سے بہت زیادہ ویڈیوز ہے جیسے کہ میں اپنے اس سارے فشز کو کارلک وگرہ کا فیڈ کر رہا تھا کارلک وگرہ میں کیسے فیڈ میں دیتا ہوں کچھ وارمز ہویا ہے لائی وارمز وگرہ دے رہا تھا وہ سارا وارمز وگرہ ویڈیو کو بھی آپ ضرور سے دیکھئے گا بہت زیادہ امیزنگ ہیں وہ سارے ویڈیوز اور وہ سارے ویڈیوز کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر آپ ایک شورٹ بوڈی ہون بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ میک شور کر لیجے گا آپ کو جو بھی ٹینک ہے وہ کم سے کم پہ ایک تین فٹ کا ٹینک ہونا ہی چاہیے اور اس ٹینک پہ آپ اس فش کو اکیڑے ہی اٹھنا ہے یہ فش بہت ہی زیادہ اگریسیب ہوتی ہے اس لئے اگر آپ کا ایک تین فٹ کا ٹینک ہے بہت ہی کم چانس ہے اس پہ آپ دوسرا کوئی آسکر فشز پارٹ فشز ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ اگریسیب رہے گی اگر می بھی ہو سکتا ہے وہ دوسری فشز کا آئیز وگرہ اور بائٹ کر لے اس پر آئیز کو ڈیمیج کر دے فنز وگرہ اور ڈیمیج کر دیں میرا سان بھی ایسا بہت بار ہوا ہے اس لئے میں آپ کو سججش کر رہا ہوں اگر آپ ایک شانٹ بارڈی بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو پھر اس فش کو کمپلیٹلی ایک الگ ٹینک دینا ہوگا اس کو آپ کسی بھی دوسرے فشز کے ساتھ نہیں لگ سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ رہ جاتی ہے دوسرے فشز کے ساتھ بہت بہت بڑیا بات ہے لیکن مجھے جتنا لگتا ہے یہ زیادہ دن تک نہیں رہ پائیں گے میں بھی دو مہینہ تین مہینہ تک رہے گی لیکن اس کے بعد پھر سے لوگ کا فائٹ ہونا چٹارٹ ہو جائے گا جو بھی فش بہت زیادہ کمزور پڑے گے اس کو وہ کمپلیٹلی مار کے ختم کر دیں گے اس لئے اس ہیڈ ایک پر آپ کو نہیں جانا ہے اس فش کے لئے آپ اکیلا ایک تھری فٹ کا ٹینک میں رکھیں یہ فش ابھی بھی اور بھی بہت زیادہ بڑی ہوگی اس کا سر میں جو آپ ہمپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تھوڑا گروہ کرے گا اور اس کے بعد یہ فش بہت زیادہ بیوتیفل لگے گی لیکن اس کے لئے آپ کو تو سا ٹائنگ دینا ہے good quality foods دینا ہے اچھے سے ٹینک کا ٹیک کیر کرنا ہے پانی کا اچھے سے ٹیک کیر کرنا ہے پانی میں امونیاں وغیرہ زیادہ بیلڈ نہیں ہونے دینا ہے تیمپریچر کا خاص دھیان لگنا ہے یہ سارا چیز اگر آپ شرحی سے ٹیک کیر کریے گا کہ اس سے آپ کو جو بھی پیرٹ فش یا فی آسکر فش یا فی شرٹ باڈی کیوں نہیں بائی کر رہے ہیں وہ سارے ہی فش بہت زیادہ ہلدی رہے ہیں سارے فش کا یہ سیم نیڈ ہوتا ہے جیسے کہ ایک بیہیویر ہوتا ہے آسکر فش کا بہت زیادہ playful بیہیویر ہوتا ہے بہت زیادہ اونر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے ویسی سیم وہی بیہیویر جو ہوتا ہے وہ آپ کا سیم اس شرٹ باڈی ہونکر بھی ہوتا ہے یہ فش بہت زیادہ اونر سے انٹریکٹ کرتی ہے بہت زیادہ آپ کچھ بھی روم پہ کریں گے کسی بھی کونے پہ کریں گے تو وہ چپ سے بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ٹینک کر رہے ہیں ہاں پر میں ٹینک کر رہا ہوں وہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں فیلٹر بغیرہ ساف کر رہا ہوں وہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں اونر کو میرا اونر جو وہ کیا کر رہا بہت ہی انٹریکٹیو فش ہے اس کے ساتھ آپ کو جو بھی ایکسپریئنس وہ بہت ہی امیزے ہونے والا ہے اس فش سے ریلیڈ میں پہلے سے ہی بہت سارے دیٹیلز ویڈیو ہے کیسے آپ ایک شرٹ باڈی ہون کا ٹیک کے بغیرہ کر سکتے ہیں اس کو وارمز کراتے ہوئے بہت سارے ویڈیوز ہے دی وارمینگ کا بہت سارے ویڈیوز ہے شرٹ باڈی ہون سے ریلیڈ میں جتنا بھی ویڈیوز ہے وہ سارے ویڈیوز کا جو لنک آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا وہ سارے ویڈیوز کو بھی آپ سرور سے دیکھئے گا وہ سارے ویڈیوز سے بھی آپ کو بہت زیادہ ہلپ ملنے والا ہے فیرنس ہوب کرتا ہوں یہ جو بھی ویڈیو تھا آپ کے لئے بہت زیادہ ہلپ فلسابیت ہوا ہوگا ایسی مور فیش لیڈیوز کے لئے پلیز میرے چین کو سسکرائب کی جائے گا سو تھانکیو ایرون فور وچنگ دس ویڈیو فور پین ویٹ می اور اب ہم جلدی ملیں گے میرے نیو ویڈیو اور ایک نیو کنٹینٹ کے ساتھ